اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو تنباکو کی نرسری لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ عام نرسریوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے بلکہ کافی مختلف ہوتا ہے وہ تو چلیں ساتھ ساتھ کل میں نے اپنی نرسری لگائی ہے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو دیتا ہوں لیکن ایک یہاں پہ وضاحت ضروری ہے اس بات کو لازمی سنییں گا کسی بندے نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے اور ساتھ یہ بتایا کہ تنباکو کا بیج ایک کلو ایک اکڑ کے لیے لگتا ہے مجھے کافی سارے دوستوں کے فون میسجیز آئے ہیں کلو کلو دو دو کلو پانچ پانچ سات سات کلو تک لوگوں نے نہ پوچھا ہے بیج تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے اتزادہ اپنے بیج کیا کرنا ہے کتنا کو لگانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے پانچ اکڑ لگانا اس کے لیے پانچ کلو بیج چاہیے دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کے آپ اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے دوسرے کی بات کو بعد میں سننا چاہیے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں مرچ جو ہوتی ہے خشخاش کا ایک دانہ ہو تمباکو کے بیج کے تین دانے ہوتے ہیں یہ اتنا سائد ہوتا ہے تمباکو کے بیج کا ہم جب مرچے لگاتے ہیں مرچ جب ہم لگاتے ہیں تو اس کا کتنا بیج لگتا ہے ایک اکڑ میں آٹھ پیکٹ دس پیکٹ یا بارہ پیکٹ بارہ پیکٹ تب لگواتے ہیں جب یہ ایشو ہو کہ یار کہیں آگے جا کے بیج خراب نہ ہو جائے مندرسریوں کا تو بارہ پہ دس گرام بیج ہوتا ہے سو گرام اسی سے لے کے ایک سو بیس گرام تک مرچ کا بیج لگتا ہے جو کہ اتنا موٹا بیج ہوتا ہے اور پودے سے پودے کا فاصلہ بھی اس کا تمباکو والا ہے دانوں جیسا جو بیج ہے یہ ایک کلو کیسے لگ جائے گا یہ بندہ آپ کومن سینس بندہ خود ہی سوچتا ہے کہ یار یہ کیا مشور ہے اچھا اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اس کا اصل میں لگتا کتنا بیج ہے تمباکو کا بیج پچاس اکڑ اے پچاس گرام ایک چھٹانک جو بیج ہے وہ بہت کافی ہوتا ہے ایک اکڑ کے لیے اگر صحیح سے لگایا ہو ایک سے ڈیڑھ اکڑ تک بھی اتنے بیج سے لگ جاتا ہے بھیج دیتا ہوں کہ چلو یار ان سے کوئی نیس اکیس نہ ہو جائے اب بات یہ ہے کہ جس بندے نے کلو کا مشورہ دیا ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پچاس گرام یا کسی کو ایک چھٹانک بیج دے رہا ہوں تو اس کا میں اس سے کیسے پیسے لوں گا اس سے کیا کہوں گا کہ اتنے سے بیج کے مجھے تو ظاہر ہے کہ کلووں کے حساب سے میں ان کو دوں گا تو ان سے کوئی اپنے مو مانگے پیسے لے سکتا ہوں یہ میرے خیال میں مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ اس کی یہی وجہ ہو سکتی ورنہ اتنا غلط مشورہ کوئی کسی کو کیسے دے سکتا ہے تو اب یہ ہے کہ بجائے اس کے اپنا میار بہتر کریں اگر میرا میار دوسروں سے اچھا ہے یا کسی دوسرے تیسرے کا میار مجھ سے بہتر ہے تو لوگ اس کو پریفر کریں گے کہیں گے کہ یار یہ کوئی ہزار دو اس کو زیادہ بھی دینے پڑے اس سے لیں کیونکہ اس کے میار کہ ہمیں گارنٹی ہے کہ یہ ٹھیک چیز دے رہا ہے تو اب جس بندے کا میار بھی نہیں ہے لیکن اس نے وہ کلوں کے حساب سے اس نے تو اپنے پیسے کھرے کر لینے ہے تو آپ اس کو تو ڈنگر بھی نہیں کھاتے جانور بھی اس کو نہیں کھاتے اس کی پنیری کو بندہ کل کو کار کے ان کے آگے پھینک دے تو آپ کریں گے کیا اچھا جی کیاری آپ نے لمبی بنا لینے ہیں چھوڑے اس بات کو لمبی آپ نے بنانی ہے اپنی مرضی سے جتنی مرضی لمبی کر لیں لمبائی کا کوئی شنی چھوڑائی چار سے پانچ فٹ آپ نے رکھنی ہے اتنی کہ دونوں سائیڈوں کی بٹوں پہ بیٹھ کے آپ کل کوئی اس کے اندر سے جڑی بوٹیاں نکال سکیں اس کے اندر نہ جانا پڑے اس کے اندر آپ نے چار انچ پانچ انچ پانی کھڑا کر دینا ہے پہلے پانی کھڑا کر کے جب پانی آپ کا بلکل رک جائے پیچھے سے نکہ بند کرے یہ دیکھیں میرا نکہ بھی کھلا ہوا ہے تو اس لیے یہ کھلا ہوا تھا کہ یہ جو بزرگ لگے ہوئے ہیں یہ چھٹا دے رہے تھے تو میرے ہاتھ میں فون تھا تو اس لیے یہ کھلا رہ گیا تو اس کو بند کر دیں اس کو بند کر کے بیج کا چھٹا کروائیں پوری کیاری میں دونوں سائیڈوں سے جا کے چھٹا کروانے کے بعد اس کا جو سٹیپ ہے وہ چھٹے میں یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ بیج تو سارا اوپر تیر رہا ہے تو یہ تو نیچے بیٹھا ہی نہیں ہے یہ نیچے نہیں اس نے بیٹھنا جتنی دیر تک پانی اس نے زمین نہ چوسا آپ نے یہ کرنا ہے آگے وہ سٹیپ بھی آ جاتا ہے کہ ایسے بہترین قسم کا چھٹا کر کے تو آپ نے اس میں کوئی بھی ٹینی لے لے نہیں ہے کسی درخت کی جس کے آگے بھری بھری کافی ساری ٹینیوں تو اس کے ٹینی لگا کے پورے پانی کو اچھے طریقے سے اس کو پانی کو ہلا دینا ہے مٹی کو نیچے سے پانی کو تاکہ یہ جو پانی ہے نا یہ مٹی جیسے مٹی والا بن جائے مٹی اس کے اوپر جو ہے نا پانی مٹی بیج کے اوپر ہلکی پھلکی مٹی لگ جائے اب یہ بات آگے کہ اس کو اس طریقے سے کیوں لگاتے ہیں اس کے اوپر جیسے عام پنیریاں ہم لگاتے ہیں اس کے اوپر لکڑی کا برادہ ریت یا جو ریت اور مٹی مکس والی جو مٹی سی ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں جانوروں کے گوبر کا پاوڈر خوشک ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے اوپر نے یہ بھی کسی دوست کو بتایا ہو کہ یار یہ اس طرح جیسے عام پنیریاں لگتی ہیں بیسے لگانی اس کا یہ ہوتا ہے جب یہ بیج اگتا ہے یہ ایسے لگتے نہیں ہے کہ یہاں یہ پودے اگرے ہیں وہ بالکل زمین ہری سی ہو جاتی جیسے زمین کے اوپر گرین سے رنگ کی سبز رنگ کی چھے بل سے ایک لگی ہوتی ہے اس طرح کا لگتا ہے کیونکہ اس کا بیج اتنا باریک ہوتا ہے اس میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر آپ اگر کوئی چیز دے دیں گے اس کے اوپر لے رینچہ دیں تو اس کے نیچے سے یہ باہر نکل اس میں تو اتنی بھی جان نہیں ہوتی چونکہ یہ باریک بہت ہوتا ہے تو اتنے باریک بیج سے باہر نہیں آیا جاتا اس لیے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں ہلکا پھلکا پانی کو ہلا دیتے ہیں جیسے یہ بزرگ ہلا رہے ہیں اور اس کا بھی مقصد صرف یہ ہے کہ پانی مٹی والا ہو جائے ہلکی ہلکی مٹی کی ایک جو برییک سی لیر ہے وہ بیج کے ساتھ لگ جائے تو یہ پانی سارا جب چوس لے گی بیج زمین کے اوپر بیٹھ جائے گا ہلکی پھلکی مٹی ہلی ہوگی تو یہ چوتھے کو دن جا کے ہلکا ہلکا زمین آپ کو گرین نظر آنے شروع ہو جائے گی جب آپ کو لگے کہ زمین اب سبد سبد نظر آ رہی تو وہ پودے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ تقریباً داس بارہ پندرہ دنوں بعد جا کے نظر آنا شروع ہوتے کہ یہ پودے اگریں پہلے ایسے ہی لگتا ہے یہ سبد رنگ کی اس کے اوپر فنگس لگ گئی تو اس کا یہ طریقہ کر اس کو آپ نے اب کرنا یہ ہے سپریک آگے سن لیں ڈی اے پی وغیرہ ڈی اے پی اگر تو آپ نے زمین کے اندر ڈال لی ہے تیاری کرنے سے پہلے تو بالکل ٹھیک ہے اگر نہیں ڈالی تو پھر جب تک آپ کے پودے تقریباً دو انچ سے بڑے نہیں ہوں گے دو ڈھائی تین انچ تاکہ اتنی دیر آپ نے اس کو خاد نہیں دینی اور وہ بھی چھٹا نہیں کرنا جب پانی لگانے لگیں گے تو اس کو فلاڈ کر دیں چھٹا اس کا نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں تو وہ اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک بسرے کے ساتھ جڑے ہوئے پودے اس کے اگتے ہیں کیونکہ یہ بہت باریک بھی جو ہوتا ہے اس کو دور دور کر کے لگانا تو پوسیبل ہی نہیں ہے پچھلی دفعہ میری پانچ اکڑ جب میں نے تباکو لگایا تھا تو یہ دیکھ لیں کہ جتنی جگہ پہ ہم مسلح بشاہ کے نماز پڑھنے والا مسلح ہوتا ہے وہ مسلح دو مسلحوں کی جگہ میں نے اکھاری تھی صرف اور میرے پانچ اکڑ لگ گئے تھے تو یہ سو گرام بیج بھی جو اکڑ کا ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی چلیں وہ اس لیے کوئی مسلح نہیں ہے کہ زیادہ ہول کم نہ ہو جائے اب یہ ہے کہ میرے پاس بیج کون سے میرے پاس تینوں بیج ہیں دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی ورائٹی ہمیں دیں گے میرے پاس تینوں بیج ہیں بڑا ترپڑی ہے چھوٹا ترپڑی ہے گھوڑا ہے وہ تینوں بیج ہیں لیکن اس دفعہ میں اپنا جو لگا رہا ہوں وہ سارا چھوٹا کیونکہ یہ بار بار دوست پوچھتے ہیں آپ کون سا لگا رہے ہیں میں اس دفعہ سارا چھوٹا طرح پھڑی لگانے لگا ہوں کیونکہ میرے علم میں یہ دوسروں سے کچھ بہتر ہے اگر دونوں دوسرے بھی چاہیے ہوں بیج کسی کو یا نرسری چاہیے ہوں تم باقو کی تو جو بالکل آویلیبل ہے آپ میرے نمبر پر واتس ایپ پر رابطہ کر لیں کال کر لیں یا میسیج کر لیں تو یہ جی انفرمیشن تھی آج کی جزاک اللہ جی اللہ حافظ